دستگیری آجم کا مہینہ ہے تو میرے گوست پاک کی میں تمہیں ایسی قرابت کے سائیڈ نہ سنی ہو لیکن میرے گوست پاک ماں کی طرف سے سنو ان کے نام تاکہ آپ کا ایمان تاجہ ہو جائے یہ گوست پاک کون ہے یہ نام یاد رجی بھرکت والے نام باگل پہ اگر تم نے دم کر دیا اللہ اسے سفا دے دے گا سب سے پہلے مولائے کائنات مولا علی مسکل کسا اور ان کے بیٹے یہ مات کی طرح سجرہ سنا رہا ہوں آپ کو مولا کائنات مولا علی مسکل کسا ان کے بیٹے امام حسان حسین اور ان کے بیٹے امام جین العبیدین ان کے بیٹے امام محمد باقید ان کے بیٹے امام جعفر صادق ان کے بیٹے علی رجا ان کے بیٹے ابو علاو الدین ان کے بیٹے محمد ان کے بیٹے کمال الدین ان کے بیٹے ابو العطا اور ان کے بیٹے سید محمد ان کے بیٹے سید ابو جمال ان کے بیٹے عبداللہ سمیو ان کی بیٹے ام الفاطمہ اور سبحان اللہ یہ گوستا کی ماں کی طرف سے صدرہ میں نے پڑا لیکن ان کے اب بہجور حسنی خاندانے اور یہ تب ہوا یہ سنیے پہلے دروسری پھلی دیا اللہم اس لیے کہ مولا کائنات ہے امام حسن ہے امام حسین ہے رسول حسنی آئے اور آنے کے بعد امام حسن کو سینے سے لگایا بات یہ کہ پہلے امام حسین کو سینے سے لگاتے پیسانی کا بوسا لیتے لیکن آج امام حسن کو سینے سے لگایا پیسانی کا بوسا لیا رہا نہ گیا حضرت بھادمہ تہیرہ آبیدہ مولی مساجدہ نے کہا اب بہجور آپ پہلے تو امام حسن کو اٹھا سیتے آج محبت اتنی زیادہ محبت میرے پیٹے حسن سے کیوں اور یہ تو بڑے ہیں قسم پتہ کی امام حسن کو سینے سے لگایا آنکھا حرماتے یہی میرا بیٹا امام حسن ہے ان کے خاندان میں ان کی اولاد میں اللہ ایسا ایک لڑکا پتہ حرمائے گا پوری دنیا اسے گوثِ آجم کہیں گی تو سبحان اللہ آئے رسول پاک نے گوثِ آجم کا ذکر کیا پڑھئے دور سریف اللہ وآلہ صلات و السلام اللہ کا جا رسول اللہ اب سنا اس لیے کہ صدرائے باپ کی طرف سے مولای قائنات امام حسن اور امام حسن مصنع اور سید عبداللہ اور سید موسیٰ سید عبداللہ ثانی سید موسیٰ ثانی سید دعود سید محمد سید یا یا سید عبداللہ اور سید عبو سالے موسیٰ جنگیداد اور سید گوثِ آجم یہ باپ کی طرف سے صدرہ تھا لیکن قسم خدا کے امام حسن کی مجھے بات یاد آئیں ہمارا حلطہ باپ پوچھتنی محنت